اسلام علیکم دوستو کیسے ہو خیریت ہے ٹھیک ٹھاک ہے تو آج آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ کیس لگا ہوا تھا عمران خان کا کون سا کیس بھلا وہ جو کیس ہے الیکشن کمیشن نے جو ٹرائل شروع کروایا ہوا ہے الیکشن کمیشن نے ریفرنس بھیجا تھا اور فارن فنڈنگ والے کیس میں وہ عمران خان کے خلاف ٹرائل لگا ہوا تھا تو یہ جو عمران خان روز آئے روز یہ بھاشن دیتا ہے کہ جناب قانون سے اوپر کوئی نہیں ہوتا غریب کے لیے اور قانون ہے امیر کے لیے اور قانون ہے تو آج اس کا مزاک اس نے کیا کی ہے پتہ ہے آپ کو کیا مزاک کی ہے تو اس نے یہ مزاک یہ کی ہے کہ آج اس کا کیس لگا ہوا تھا ڈسٹک این سیشن جج اسلام آباد کے پاس ٹھیک ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی خطرناک کیس ہے قانونی حوالے سے لیکن اس میں عمران خان نے کیا کیا نہ عمران خان خود آیا اور نہ ہی اس کا کوئی وکیل آیا اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ عمران خان جو ہے قانون کا کتنا احترام کرتا ہے اور کس طریقے سے لوگوں کو تقریر میں کیا کہتا ہے اور ویسے کتنا احترام کرتا ہے ٹھیک ہے تو نہ تو عدالت میں یہ ہوا لیکن پھر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدالت نے آج جو ہے وہ اچھا کام نہیں کیا جس ٹک اینڈ سیشن جا جو اسلام آباد کا ہے اس نے اچھا کام نہیں کیا اس نے کیا کیا کہ اس نے عمران خان کو اکتیس جنوری کی ڈیٹ دے دی ہے ٹھیک ہے حالانکہ اسے چاہیے تھا کہ وہ عمران خان نے جو زمانت کرائی ہوئی ہے وہ زمانت کینسل ہوتی اور اس میں عمران خان کے ورانت گرفتاری جاری ہوتے اور تاکہ اس کو پتہ لگ جائے کہ قانون جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہے پھر اس کو پتہ لگے گا اس چیز کا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے ورنہ وہ عمران خان ایسی باتیں کرتا رہے گا لوگوں کو گمراہ کرتا ہے یقین کریں ہر چیز میں لوگوں کو گمراہ کرتا ہے حقیقت نہیں بتاتا کہ اصل کیا چیز ہے تو کتنا بڑا یہ کھلوار ہے کہ مجھے یہ بتائیں آپ کا معمولی سب ہی کیس آپ کے اوپر ہو نہ آپ آئیں نہ آپ اپنا وکیل بھیجیں تو پھر بھی عدالت اس کو ڈیڑھ دے دے تو پھر آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ عدالت کا بیہیوئر کی بھی ہم اس میں مضمت والی بات بنتی ہے ویسے مضمت والی بات بنتی ہے عدالتوں کی مضمت نہیں ہوتی لیکن یہ ہے کہ ایک اچھا کام نہیں کی عدالت نے کہ نہ اس نے وکیل بھیجے نہ خود آئے اور اس کو اکتیس جنوی کی ڈیڑھ دے دیئے ورنٹ گرفتاری بنتے تھے ایک بات دوسری بات عمران خان کے لیے ہے کہ جو دوسروں کو نصیحت خود میا فصیحت دوسروں کو نصیحت خود میا فصیحت تو دوسروں کو کہتا ہے جی کہ وہ قانون سے بالا نہیں ہونا چاہیے اور اپنے لیے یہ کہ عدالت کے لوٹس کو یا عدالت کے اس کو اہمیت ہی نہیں دے رہا کوئی کہ بھئی مجھے کسی نے بلایا ہے کہ نہیں بلایا اس کے لیے کوئی ڈر خوف ہی نہیں ہے تو یہ چیز نا عدالتیں اپنا احترام خود کروائیں عدالتیں جو ہیں اپنا احترام خود کروائیں یہ ہے اب یہ آپ کو ایسی پہلے مثالیں نہیں ملے گی کہ اس طریقے سے اگر کوئی بندہ جو ہے وہ غر حاضری کرتا ہے اور اس کو کوئی نقصان ہی نہ ہو یہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس کی اوپر عدالتیں نوٹس لیں گی اور اس کو جو یہ سہولت دی گئی ہے میں جو سمجھتا ہوں کہ اس میں جو الیکشن کمیشن کے لوگ ہیں یا مدعی لوگ ہیں نا ان کو چاہیے تھا ان نے بیسے تھوڑی سی بات کی ہے لیکن اس کو اس کی اوپر جو ہے نا وہ چاہیے آج جو آٹر کیا ہے نا سیشن جج نے کہ اس کو جی حاضری بھی معافی ہے اور وہ وکیل بھی نہیں آیا اور وقانت نامہ بھی نہیں دیا اور اس کی جو دیڑ پڑی ہے اس کو چیلنج کیا جائے آگے تاکہ وہ اہندہ کے لیے تو کم از کم نصیحت پکڑے نا تھوڑی سی یہ دابتوں میں ہوتا ہے کوئی اللیگیلٹی ہو تو آگے اپیل کا رستہ کھلا ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ اپیل کر سکتے ہیں کہ جنب آپ اس کی اپیل کرو کہ کیوں عدالت نے اس کو آج برنگ گرفتاری جاری نہیں کیے جیسے عمران خان کا یہ داستان آپ کا کیس لگ رہے ہیں نا اس نے مزاق سمجھا ہوا تھا پیش ہی نہیں ہو رہا وہ بار بار کہہ رہے ہیں جواب دعوت ہو جواب دعوت ہو جو نہیں دیا عدالت نے ختم کر دیا وہ عمران خان اپیل میں گیا وہ خارج ہو گئی عمران خان ہائی کورٹ میں گیا وہ خارج ہو گئی عمران خان سپریم کورٹ میں گیا وہ خارج ہو گئی تو یہ چیز ہوتی ہے اللہ کو انفورس کرنے کے لیے اللہ کو امپلیمنٹیشن کے لیے یہ ضروری چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بریکنگ نیوز تھی جو ہم نے آپ کو بتائی ہے امید ہے آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اس کی اوپر کیا کومنٹس کرتے ہیں بتائیں ابھی میرے حساب سے برانک تھوڑا سا وہ لادلہ بنا ہوئے عدالتوں کا تھوڑا سا لادلہ بنا ہوئے ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو فارغ ہو گیا نا عدالتوں میں وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا وہ سام تو مار گیا لیکن رسی کا نشان باقی ہے تو یہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اور اس وقت عمران کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بہت پریشان ہے کیونکہ نئی جو پارٹی بن رہی ہے وہ سارے کسی میں سے لوگ نکلیں گے کوئی نون لیگز میں سے یا پیپلز پارٹی میں سے یا دوسری جمعیت علماء اسلام میں سے نہیں نکلیں گے سب کے سب یہی پرندے اڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں یہ والے پرندے ٹھیک ہے جی تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بسا نہیں ہوگی thank you very much